لبائی 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 یا رسول اللہ رباللہ سورہ فرق اشری پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبد و یاکن سوائین اہدین السراط المستقیم سراط اللہزین انمکہ علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الدولین آمین 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 الہی ان کلوی مریض فسخکو و فاسد فاسدک وعمیون فبسیر ہو ومزلم فنفر ہو ودنس فتاہیر ہو وخراب فعامیر ہو اللہم انتا خالقنا اننا نسلقا افوکا والعافیہ انکا علا کل شئی کبیر فصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اجوادل اجوادین ارخم الراخمین اکسن الخالقین خیر الرازقین والصلاة والسلام علا اخسن النبیین خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین شفیع المدنبین راہت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین اکرم الاکرمین امامین اشجاع العشجاعین سید الاولین والآخرین وعلا آلہ تیبین الطاہرین الہادجین المہدیین وصحبه غرر المجامین والطابعین والذین من طبعاهم با اخسان الى جوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم انما یرید انما یرید اللہ لجزہب عنہم الرجس اہل البیت ویتوہرکم تطہیرہ صدق اللہ العظیم اللہ الرحیم انزید ابن عرقم رضی اللہ تعالی عنہم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جوماً فینا خطیبہ بمائن یدعہم بین مکت والمدینہ فحمد اللہ تعالی و حسن علیہ و عزا و ذکرہ سم قال اما بعد اللہ اللہ انما انا باشروی یوشکو انیا یا رسول ربی فعجیب اللہ و انا تارے ان فی کم سکھا لیں اللہ اولوما کتاب اللہ فی الہدہ والنور فا حضوب فا حضوب کتاب اللہ تعالی و اس تمسکو بے فا حضا علا کتاب اللہ تعالی و رغب فی سم قال و اطراتی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی عال بیتی اذکرکم اللہ فی عال بیتی اذکرکم اللہ فی عال اللہ اللہ اجینا سنیاں حضور دی حدیث شریف سنوکے سبحان اللہ کی اللہ انہوں نے دنیا آخر دی جرانگ لائے ترجمہ درسان سنوانگے تو انہا آج ہو گئے ہیں آئے بھی اس کام واسدہ ہی ہیں یہ مسلم شریف جی روایت ہے جڑی پیش کیتی ہے آپ یہ خدمتان آن عمر ابن عبی صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ربی بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما نزلت عزل آیا علن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما جرید اللہ علی جزبانکم رسال البیت بجتاہرکم تطیرہ فی بیت ام سلم فدعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمتا اسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم فجل لہم بے قسائن وآلی خلف ازا رہی حضور دی کنڈ پچھے کھلوتے ہوئے سلم مولا علی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجل لہم بے قسائن اے اگہ سلم سیدہ پاپ تے حسنین تے مولا علی کنڈ پچھے وشکار سرکار اللہ علیہ وآلہ وسلم فجل لہم بے قسائن ثم قال النبی اللہم هاولئے اہل بیتی فعظہب انہم الرجز فطاہرہم تطہیرہا فقالت ام سلمتا وعنا معاوم جا نبی اللہ فقال انتِ علا مقانے کے انتِ علا خیرن اوکمہ قال وَأَنْ آئِ شَكَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداتاً وَعَلَيْ مِرْتًا مُرَحْحَل مِن شَعْرٍ اَسْبَدًا فَجَالْ حَسَنُ بْنُ عَلِيْ بْنِ عَبِي طَالِبِ فَعَدْحَلَهُ سُمَّ جَالْ حُسَنُ بْنُ عَلِيْ بْنِ عَبِي طَالِبِ فَعَدْحَلَهُ سُمَّ جَالْ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَعَدْحَلَهُ سُمَّ جَالِيْ بْنُ عَبِي طَالِبِ فَعَدْحَلَهُ سُمَّ قَالُ اللَّهُمَّ هَا أُولَائِ اَحْلُ بَي طِالِبِ اَوْكَمَا قَالِ وَعَانَ اُمَا رَبْ نِلْخَطَابِ مُرَادِ مُصْتَفَحَ جن کی زمان پہ حق دوڑتا ہے جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے جس کے محل جنت میں حضور نے خود دیکھے ہیں جو رسولِ پاک کا دست و بازو ہے سُسر بھی ہے خادم بھی ہے محبوب بھی ہے قَالَ سَمِتُو اوہ ورماندر میں آپ سونے ہیں اے نا کرنا نا یا قُولو مدنی لجبال پہ فرمان دے سن قُلُّو سَبَبٍ وَنَسَبٍ جنگ قَتِو جَوْمَ الْقِیَامَةِ اِلَّا مَا قَانَ مِنْ سَبَبِ وَنَسَبِ ساریاں نسبتاں تے نصب قیامت علی دن ٹُٹ جانگے میرا نصب بھی چُڑے آ رہے گا سب بھی چُڑے آ رہے گا سارے بولیں اور زورت سو ممکنے سارے بولیں اور زورت سو ممکنے انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیعتو انجابر ابن عبداللہ اے بھی یہی غلب ہے غلب میں آپ سنے ہیں اصلا تو انہیں علج گئے ہیں کیے ہو گیا علج گئے ہیں تو ونہ میں جب بھاس گئے ہیں دور درادت کفی آگئے ہیں چوکے چودہ سوفتہ لیجری ایک اور بولی بولتا ہے دوجہ اور بولتا ہے تو پساج کے سن رکھ دیتا ہے وگر نوے کھو شانہ بیان کون کر رہے ہیں شانہ بیان کون یہ حضرت عمر وروق اپنی شان نہیں بیان کر رہے ہیں یہ حضرت جابر ابن عبداللہ اپنی شان نہیں بیان کر رہے ہیں تماغ میں رکھنا یہ مائی عائشہ اپنی شان نہیں بیان کر رہی ہیں کہ میری شان میں جے ہے حضرت عمر اپنی شان نہیں بیان کر رہے ہیں کہ میری شان یہ ہے یہ شان ہے نسلِ مصطفیٰ کی یہ عظمت ہے نسلِ مصطفیٰ کی یہ مقام ہے نسلِ مصطفیٰ کا مقام حسنین کا ہے تبلیغ عمر فاروق فرما رہا ہے یہ باوجھ طاقت ہے دیتھے رکھ کیا کھو شبحان اللہ اور جہاں ان کی شانیں وہاں اعلیٰ بیان کر رہے ہیں جہاں ان کی شان ہے وہاں کون بیان کر رہے ہیں اور جہاں اعلیٰ بیان کی شان ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ جابر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں سمیتو آپ سنیں یکولو مدنی مٹھل منٹھار لجپال فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعالا ذریت کل نبیین فی سلبے ہی اللہ نے ہر نبی دی اولاد اُدھے اتھو پیدا کیتی ہے سلبے بچوں وَإِنَّ اللہ تعالی جعالا ذریتی اور اللہ نے میری اولاد اِنَّ اللہ تعالی جعالا ذریتی میری اولاد فی سلبے علی ابن ابی طالب اولاد میری سلبے ابو طالب لا پر ایک مقام ایسا آیا جہاں یہ تیرا میرا ختم کر دیا حضور نے اور فرمایا شاہ علیوں لخموں کا لخمیں جسموں کا جسمیں میں نعرہ لگاتا ہوں میں نعرہ لگاتا ہوں آپ سب بولیں نعرہ اے تکویر اپنڈی گے پھر اٹھے 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 بولیں اٹھے پتہ لگے نعرہ اے رسالت نعرہ اے تاکیلی نعرہ اے حیدری نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے غسیہ اللہ محمد جاریار آجی خواجہ کتب فری اب اب غیر فرمائیں ایک وقت آیا ابھی تک تو فرمایاتا اولاد میری سلب سیرا مگر ایک مقام آیا جہاں کھاکیوں کے پیشوا سے فرمایا عیدت سبحان اللہ نہیں جہاکی مولا مرتضی پیشواے کھاکیاں ہیں مولا مرتضی پیشواے نوریاں ہیں مولا مرتضی معلم الملائکہ ہیں مولا مرتضی پیشتوں کے بھی پیر ہیں اوہ حاضروں فرشتیاں کے بھی پیر ہیں اکھا میری اکھا مجھ پالا ہو یہ ٹینشن چو کیے تھے اعلیٰ حضرت میرے نان ہے زور دا زور دا دل میں بغض ہو تو گفتگوز سمجھ نہیں آتی اور دل میں محبت ہو لاب سے سمجھ نہ بھی آئے مانا سمجھ آ جاتا ہے ایک واری پھر سوڑا لاؤ اگر دل میں بغض ہو تو پھر سمجھ نہیں آتا اگر دل میں محبت ہو تو حبب ہو تعشق ہو ترقیب ہو ترقیب ہو قبلہ پھر سمجھ آ جاند ہے گل کی ہو رہی مولا مرتضی مولا مولا یہ پیشوائے خاکیاں ہیں پیشوائے نوریاں ہیں پیرے 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 ملائکہ ہیں کوئی پنشن تو نہیں ہو گئی پنڈی گے بالے ہوئی تو نہیں نہیں تو حال کر دیں حال کر دیں قالا احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ ومتعان اللہ تعالی بفجوزہی آپ برماتے ہیں حضور غوثل آزم فقط انسانوں اور جنوں ہی کے پیر نہیں بلکہ ملائکہ کے بھی پیر ہیں توانو مولا علی کے جاتک گئے جسا علی دا یاروہ پتر فرشتیاں دا پیر ہے تھے علی کا عالم کیا ہے اوڑا کھو نعرہ ہے حیدری اے سمجھ درا اگے کرنے ہیں ادھا تیتر ادھا بٹے آدھا تیتر آدھا اے اے کون کہہ رہے ہیں اولاد مصطفیٰ کو نور مصطفیٰ کس نے کہا مولا علی کو بھی سیدہ پاک کے لئے فرماتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امہ نور 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 بنتے نور نورے تیتر نور دیئے تیتر زوجے نور تبیوی بھی نور دیئے امہ نور نور نورے حسن نورے حسین اور اونج کر دے دل میں جو پیڑ ہوئے گل سمجھ آوے نا پھر اساں کیے کر سکتے ہیں دل میں جو پیڑ ہوئے ہیں تھے ایک آدھ تک فرمایا کہ سلب تیرا ہے اولاد میری ہے پھر محبت جب جھولانی پر آئی عشق تابناکی پر آیا اور جذبے کے طائر کو والوں پر ملے اور مولا مرتضی نے نمازیں بھی زیدہ کر اس وقت فرمایا جاریو لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں یہ بہت آگے آ کر فرمایا اب ان کی دید دیدے رسول ہے اب ان کا ملنا حضور کا ملنا ہے اب ان کی محبت حضور کی محبت ہے اب ان سے تعلق حضور سے تعلق ہے اب ان سے ربت حضور سے ربت ہے اب ان کی ماننا حضور کی ماننا ہے اور انہیں خوش کرنا مصطفیٰ کو خوش کر لے اب اور فرمائیں فرما رہے ہیں سلف ہر نبی کے سے اس کی اولاد پیدا کی تو میری اولاد نی کے سلف سے پیدا کی پھر فرمایا مَسَلُوْا عَلِ فَیْتِي عَنَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَاس راویان دے نام پڑھلا مناللہ چاچے دے پتر حضور حضور دے چاچے دے اچھا بولو او چاچے دے پتر حضور دے کہ حضور ارام فرمان دے ادہ تکیہ عبداللہ بن عباس کے پاس ہوتا تھا تو ادہ تکیہ مصطفیٰ کے سر پہ ہوتا تھا کوئی غال سمجھ آئیے حضور دے سر اقدس میرا سر کراتا تھا پر مجھے رب کی قسم جب سر سے سر تکراتا تھا تو عرش آدم سے بھی اپنے آپ کو اب بولو لبے لبے زور سے زور سے لبے لبے یا رسول اللہ اور زور سے اور زور سے اور اسی سنو سنو اور اسی کچھ کر نہیں سکتے حضور آپ کے پاس ہوتے تو جان لٹاتے آپ کے قدموں میں ہوتے تو مال تقسیم کرتے حضور آپ کے اشارے پر اپنے ماں کو باب کو چھوڑ دیتے اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے مگر کریں کہ آپ بدنصیبی ہیں کہ آپ کے سمانہ یا طرح سے بڑے دور آگئے اور تو کجھ نہیں ہوں دا پر ہاتھ چکے یہ تو کہہ سکتے ہو لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ توجہ رہے لبے لبے پھر توجہو فرمائے یہ شانے کیسی پیان ہو رہی اے شادیو الارٹ ہو جاؤ مالکان دا ذکر پہ سن دے ہو کئی دا ذکر سن رہے ہو اچھا بولو پھر کٹھے بولو حضور نو مالک من دے ہو حضور نو حاکم من دے ہو محبوب اکبر من دے ہو نائب مطلق من دے ہو مرکز و علت من دے ہو علت و لیلل من دے ہو حقیقت و لقائق من دے ہو او چدو سب کچھ من دے ہو تیتینا دا ذکر پہ کر دے ہو حضور دیا آکھا دا نور ہم حضور کے سکونوں کا ذکر کر رہے ہیں ہم تسکینِ قلبِ مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں ہم نورِ چشمِ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ہم حضور کی روح کا ذکر کر رہے ہیں ہم حضور کے قلب کا ذکر کر رہے ہیں ہم حضور کی جان کا ذکر کر رہے ہیں ہم حضور کے جگر کے جگر کے جگر کے جگر کے جگر کے جگرے کا ذکر کر رہے ہیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے فرمایا حسین و من نیوانہ من حسین ہم اس کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کے لیے فرمایا احب اللہ ہو مانا حبا حسینہ خدا اسے معبوب بنا لیتا ہے جو اپنے دل میں حسین کو بسا لیتا ہے اب بولو نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اچھا جی اچھا اجی بھی کٹ آواز ہے کربلا کشاہ حسین اور کربلا کشاہ حسین کربلا کشاہ حسین اے سنیوں اتنا ذکر کرو اوپرلی پارٹی پرشان ہو جائے کہ سنت سمجھ ہی نہیں آئی سمجھ آئی انہوں حسین دی ہے کربلا کشاہ حسین مولوی کوئی بھی چپنا رو بے جنہیں داڑھی رکھی ہوئی جاتی نہیں تا دین نال غداری کرو گے تو مالکان علوی گداری نہیں کرنی چاہی دی ہے کربلا کشاہ حسین کربلا کشاہ حسین کربلا کشاہ حسین گداری نہیں چاہی دی ہے حضور حاکم ہے حضور ایک کی نہیں ہو سکتا ہے پھر تسانچڑے یا میرے ایک مرید بچ کئی بیٹھے ہو انہیں زیادہ گوھر کر گیا توپیاں آ لیتے دوجہ دسو میں انہوں میرے نل محبت ہوئے تو انہوں میرے پتر نل نہ ہوئے تو چودہ سو بیٹھالی اتنی بچ میں قبول نہیں کروں گا چاہنا مکھڑوں سن لو میں نہیں قبول کروں گا اوشاہ بیٹھے نماز پڑھاتے ہیں مغرب کی روز آ کر استانے پہ تو نماز وہ بڑی لمبی پڑھاتے ہیں بہت وہ ان کی عادت لمبی نماز پندرہ فی منٹ لاک جانے نے فرض پڑھا دیا ایک دن ایک مولوی نے آ کر مجھ سے کہا صاحب 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 ٹھیک کرتے ہیں لیکن نماز لمبی ہے ذرا میں قبول اللہ اٹھ اٹھ پیر و جتی پا پشنہ پرت کے تقین او دے پیوکنو تو کی لینہ ہے جیدے تے اتراز بیا کرتا ہے تیری ساری زندگی دی نماز ایک پاس ہے تیری ایک پڑھائی ایک پاس ہے یہ غیرت مجھ میں ہے مصطبا کی غیرت کا علم کیا ہے بولو کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین ان کی محبت حضور کی محبت ہے حسین امنی وانا مین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے تے جنہوں اے ذکر چنگانی نہ لگتے ہیں کہنہوں پیٹ وچھ کڑھو لگتے ہیں تے متھے تے پھل تے ہار چیز دی ایک علامت ہے جن کی دی علامت ہے دوست کی دی علامت ہے حرامی دی علامت ہے تے حلالی دی علامت ہے منافق دی علامت ہے تے مومن دی بھی علامت ہے تے قبلہ چیزاں علامتاں تو پچھانیاں جاندیاں تے جنہوں چنگاں نہیں نہ لگتا ذکرہ لے بیت تھا اے وہ پوزے بولیں یا نہ بولیں علامت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ماں ان کی کہیں باہر مو مارتی رہی ہے بولو کربلا کشا حسین کربلا کشا حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالکوں پر تانہ زنی اللہ نے فرمایا مابوبہ اے نئی مومن ہو سکتے حتی جو حکمو کفی معاشی جرہ دیں اس سہلے تک کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنی جانوں پر حاکم نہ مانے تجھے حاکم منو تجھے اس کے لئے حضور فرمائے حضور فرمائے اور صحابہ سے صحابہ سے نماز پڑھائی حضور نے سجدے وچ گئے حسنین کریم آگئے آگئے تھے آگ کے اپنے نانے دے مونے آتے چڑ گئے نماز نفلی نہیں پھر سنو نماز نفلی توجہو ادھر کریں کوئی نہیں اوڑ جو ہوندہ ہے اوڑ دیو میری بھی آفت بیک لو اب جو ہو ہو سنیں اب چون ہو یا چران ہو ذکر اہلِ بیعت کا ہوگا آسان ہونڈک کوئی نہیں سکتا چونکہ ساں روڑے ہوئے رب دے ہاں چلائے ہوئے آپ توجہ رہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں پہ شریف لے آئے نانے کی پیٹ پہ سوار ہو پچھے سارے اصحاب موجود نے ابو بھی موجود ہے کلو شہید شرجیو الاسلہی ہر شہ اپنی اصل کی طرف دوڑتی ہے حسین اور حسن مصطفیٰ کی طرف دوڑتی ہے ہر شہ اپنی اصل طرف دوڑتی ہے جماعت ہے مولا علی ہے صدیق پاک ہے فاروق عظم ہے ان کے اپنے بھی رشتدار ہے چکچی ہے موجود ہے خاندان موجود ہے کسی پاسے نہیں جاندے کسے پاسے کہیں ہی نہیں جاتے عجرے سے نکلتے ہیں نہ دائیں نہ بھائیں سیدھے مصطفیٰ پاک سیدھے انہیں رستے دکھانے والے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود دکھانے والے ہیں وہ خود رہبر ہیں اور میں تو میرے مولوی پرادہ ڈینے واقعہ بیان کر دیا کہاں دینے صدقی دیا خجور آسان تو وہ جناب حضور نے امولی مار کے دہنبار کٹی امام حسن دو میں آگا یہ رتوان جڑے وچھلی گال نہ سمجھے زبانہ پندرہ کیا کرو ہے وہ صدقی دیا یا زکادیا وہ حضور نے مو پاک ایک جور کٹی اور دو انہیں نانے دی تو نوازے دی آپس بجب قائدہ ساز باز سی وہ نانے دی کوئی نلونا انجھ کیتا ہے اے وچھلی گال رہے اے جڑی بابا اور یہ کہندہ دیتا نا بچھلی گال ہو رہے ایک دیڑے بابا میں ملے ہاں اتر رہا وہ تلیل حلمین مسیطی نا کھلار آتی ترہ بجھے تو کوئی ڈیڑ دو گھنٹے باتا ہوں یہاں میں اگر وچھ کے میں اگر تسی جیار جلا دی ہو رہے آج کھول بابا گل کی وہ تم کو نہیں پتا جس طرح میں بابا ملدہ سا ہوں وہ اور سی صاحب میرا میں اگر بابا دس کیڑی چھے میں نوکت بھی دس ہج کے تو میں نوکتے نے کیے کھول سا ہوں ہی تا ہے کھول دیتی ہے گل ساری سارے بولو سارے توجدارے ختم نبوت دل لاکے بولو توجدارے ختم نبوت توجدارے ختم نبوت نہ یہ گل سمجھاؤ نہ میں لے جی دیو ٹکڑے ہو تکڑے ہو تکڑے ہو وہ آئیں اور سیدھے کدھر آئیں کچھا بولو تو وہ جو کہتے ہیں اگر نیجی وہ کھجونہ اوہ میں کہا دعائی خدا دیو یا سننی بریلوی ایک منہ چھڑ دیو یا بندے دے پتر بان جاؤ کم از کم آلہ حضرت بریلوی نیجی سمجھ جاؤ یا نہ کتاب پڑھنی نہ آلہ حضرت نیجی نہ نیجی جاننا نہ اوکیدہ سمجھنا خالی نا نہ لکھوا کے تو رو پہنا کوئی شرم کرنی چاہیے حضور گوز پاگ نیجی تو مہا دے آزر ہو یا کوئی نہ آزر بولو میں تو بغدادی ہوں ہی تم بھی ہو اس پاک میں مندے ہو تو باوے آلہ حضرت باوے آمد رضا ہونا فرمایا پہ وہ سارے بغداد دیا مفتیان چند نہیں نظر آیا مطلع عبر علود مطلع اچھا بھولے آمد مطلع ان جے کتاب دا مسئلہ ہوئے ہو تا علماء کھول تاک لہوڑا یہ غلق کتابی نہیں چان نوڑ کتابہ وچک دے ہوں دا تو مفتی منی برمان صاحب خردبین اچھنا تاکڑا میرے حلق کتابہ تو نہ ساریاں پڑی ہیں کیا کہ حال ہے یا کوئی رہے گئے یوں نہ کھولو تو پرچند تو انہوں جڑا بین خردبین لاکے تک دیں وہ اتے ہیں آسمانہ جیڑی گل سارے علماء بغداد سے اوجل ہے وہ عبدالقادر کو ماں کی گود میں آیاں کچھ سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے وہ سارے انہوں سمجھ نہیں پچھانا ہے یا نہیں مطلع پر حلود ہے مولوی صاحب کے سامنے آسمان ہجاب بن سکتا ہے لیکن عبدالقادر کے سامنے نہیں پھانے سکتا ہے نا 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 تو پھر ان سب نے مجتمع ہو کر ایک فیصلہ کہ سیدان دیکھ ہر ایک ہنڈا جمعہ ہے وہ دودھ نہیں پیندہ روزیاں ہوئی انہوں جا کے ویدھیاں یہ دودھ پیلتا ہے عید یہ نہیں پیلتا سو روزہ ہے مولوی بھی اچھے تھے سچے تھے نیک تھے اور ایک تھے ڈیڈیڈ انج کی مسید نہیں بنا رکھی تھی متفق تھے متعید تھے اولیاء کے منکر نہیں مکر سارے جمعوں کے آگے فیصلہ ہو گئے باوے دے باوے دے بچے توبہ 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 سمجھ آئیے نہیں آئی وہ بچے پر بیسلہ ہوا ایک آزر ہوگر دماغ درنا ہے چلو میت ویسے عشق دا قائل ہیں چلو اکل نہ لیں کام کر لو آنا اکل دوں گے نکلنا چاہید اے مو لیکن جید اکل نئی عشق دی چھٹکی پھٹکی ماجون شاہ جون پکی مکی وہ عشق والی نہیں پکی تو عقل والی استعمال کرے یہ حسنو حسین کا پشتوں بعد آنے والا بیٹا آسمان کے پردوں میں چھپا ہوا چاند دیکھ لیتا ہے امام حسنو نظر نہیں آیا خجور صدقے دیئے یا نہیں کچھ غلہ راز دیا نے کچھ غلہ اچہ بولو کچھ غلہ وہ نہ چھیڑو اور راز دیا نے اور راز رہن دے ہو سینہ پاکہ نے تعلیم امت کے لیے یہ بیان فرمایا ہے آؤ لو تو پھر اس طرف اصل کی طرف آرشہ دوڑتی ہے تو یہ دونوں آ کر مونڈے پر سوا وہ ایک تو روایت میں ہمیشہ میں یاپنڈی گیب میں بھی سنائی ہے وہ بھی میں سنائی دیتا ہوں کہ وہ تو حضور نے سجدہ اتنا لمبا کیا اتنا لمبا کیا اتنا لمبا کیا حضرت ابور رہرہ فرما دے میں نے وہیں گزرے کہ حضور دی روح مبارک پروازت نہیں کر گئی سن دے ہو ایڈا لمبا سجدہ دوگ اللہ این برماندر میں سمجھا ہے یا تاپنی روح اتر پرواز کر گئی یا سجدے کے لمبا کرنے کا حکم آ گیا تو میں نے سجدے میں سے ایسے کر کے دیکھا حضور کی طرف تو تسان نمازی پرشان نہ ہو جائے پھئی صحابی اینج کر کے تقدیس ہیں وہ تقدیس ہیں وہ موضوع ہو رہے نہیں ادھر شروع ہو گیا ہاں تصویر ہو جائے آہ خالی تقدی ہی نہیں جی وہ دسرگار نے پردہ سرکایا صدیق اکبر نے مسلح چھوڑیا تو باقی سارے مو کبلے علی تو چھوڑ کے کبلے کے کبلے کی طرف ہو گئے اور موضوع دوسرا ہے میں صرف اتنی بات بتلا رہا ہوں حضرت حرماتے ہیں میں نے ایسے دیکھا میں نے دیکھا حضرت امام حسین ایسے پوشے پر بیٹھے ہوئے اے پھڑے ہے جی تو ہم بہت سونی جگہ سٹیج لگایا ان میں تو انہیں سمجھانا ہم ایشہ سمجھاتا ہوں اب بھی کہتا ہوں فرماتے ہیں دیکھنا کہ تھوڑا پیچھے ہو سکتا ہے سوفا ہے بول گل اس کو پیچھے بس ٹھیک ایسے رہنے دیکھنا وہ فرماتے ہیں سرکار رہا سے سجدے میری طرف دیکھو سارے بھائی اٹھنا نہیں تاکہ پیچھے ان کو نظر نہ آئے بیٹھے رہا فرماتے ہیں ایسے تو ادھر حسین پاک بیٹھے ہوئے اے پیر مبارک لٹک رہے پیر مبارک دو آپ پاؤں مبارک آتھ تیونہ دیسن زلفان سنیاد زلفان تو فرماتے ہیں پیر مبارک ان کے ننے ننے قدم مبارک فرماتے ہیں تیرے غلاموں کے نقش قدم رائے خدا جو حضور دین غلامہ دے نقش قدم رائے خدا ہیں تو حضور دین نسل دے اپنے قدم کے ہون اللہ کرے ساڑھے اندر عشق پیدا ہو ہے فرمان دینا ابو رہرہ فرمان دینا میں ہینج کر کے نا اب میری مجبوری ہے میرے مو پیشہ کرنا پڑ رہا تو وہ فرمان دے ہینج کر کے نا ہینج میں آتھ اگے کر کے آرام لال پاؤں مبارک پکڑ کے آستہ سے میں نے ان کو اتارنے کی کوشش کہ حضور سجدے میں ہے گال میں سمجھ آگئی سجدہ لمبا اون دی اے گال میں سمجھ گیا کہ سجدہ جب تک حسین پاک نے نیچے تم آگیا حسین پاک نو حضور تلانا نہیں تم پیار نال عدم نال درہ آستہ جنون زمین تل احمد تاکہ سرکار سجدے سے اللہ اکبر کہے فرمان جو ہی میں آتھ ہیں جی کیتا نا حالان حضور سجدے وی اور یہ وہی حضور کان کول کے سن لو پنڈی گئے والو جو ارشاد فرماتے ہیں واللہ مَا شَكْفَ عَلَيَّ رُقُوكُمْ وَلَا خُشُوكُمْ اِنِّي لَا رَاكُمْ مِنْ وَرَائِ زَارِي اے میرے صحابہ سنو رکوع اور سجدے ٹھیک کیا کرو اور خشوع بیچ میں لاؤ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں اللہ کی قسم میری پیٹ بھی وہی دیکھتی ہے جو میری آنکھ دیکھتی ہے آتے تیرا کیا خوش وَالَلَا بِعَبُو رَحْرَا برمان ہاتھ میں جگہ کی تا قدم شریف نو ہاتھ رکھ ہے اجے میرا ہاتھ قدم دے پاس ہی پہنچا اپنے ادھر دیکھو حضور اینج کھا سکھ اٹھے کر کے منہ گیتا ہے نماز میں عبادت ہے عبادت خدا کی خدا کی عبادت میں بھی حضور کا ذین حسین میں اٹھ اس کا مطلب یہ ہے خیال حسین شرک نہیں خیال حسین شرک خیال حسن شرک تک قبل آئے تو وقت ہی نہیں حضور تو وقت ہی نہیں وقت ہی نہیں وقت سمجھو ہی نام چلے نہیں جڑے آدھ ان وقت او چلے آؤ وقت نہیں بس تیڑی ویکھن والی آپ کو اور مجھ سے حضور نے یہ فرمایا یہ کسی اور سے نہیں یہ مودی والوں سے نہیں برمایا یہ سکھوں سے نہیں برمایا یہ مجھ سے اور آپ سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے صحابہ پاک بھی اس وقت موجود تھے وہ بھی اس میں شامل ہے اور صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمانوں کا بچہ ہر اس سے یہ خطاب ہے کہ لوگو ان قریب میں دنیا سے جانے والا اور یہ مقام غدیر خم پہ خطبہ ہے فرمایا ہم لوگوں میں جانے والا ہوں میرے پاس آنے والا آنے والا ہے فوجی ہم نے چل دینا ہے پیغام ملنا ہے کہ چلو لیکن لوگو سن لو اور اس وچہ لوگوں مراد سارے سے ابا بھی نہیں تو میو یا تو تسی بھی قیامت تک دیانے آلے کلمہ پڑھنے آلے سن لو حضور نے فرمایا میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں دو بھاری چیزے دو اچھا بولو ہلکیاں نہیں ہلکیاں پھر بولو ہلکیاں سکالین سکل سے دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں ان دونوں میں پہلی یہ کتاب الہی قرآن شریف اس پہ مل کے کہیں سبحان اللہ اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کا حافظ بنائے اللہ ہمارے رگ و ریشے میں قرآن کی محبت ڈالے اللہ ہمارے خون میں سرخی سے زائد آیات الہیہ کی نورانیت داخل فرمایا اسے پکڑ لینا قرآن نہ چھوڑنا کبھی نہ چھوڑنا اور یاد رکھو ہمیں قرآن کبھی چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اور قرآن سے مراد نہیں تو قرآن لے 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 کے پھر دیو ایک عدیش شریف ہے جس کے سینے میں قرآن کا ایک حصہ بھی نہ ہو یعنی کوئی آیت بھی نہ ہو ہے حضور نے فرمایا وہ میری امت کا بدبخت ہے میری امت کا بدبخت اللہ اس سینے کو آگ میں نہیں ڈالے گا جس میں قرآن کی آجات ہوں گی اللہ ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی بھی اور آگے دینے کی بھی توفیق اطاف برماؤ اور زاکر بننے کی توفیق اطاف برماؤ زاکر ذکر الہی کرنے والا کسی اوری بس اطور پہ ہے تو سیاب زاکر بنو سارے اللہ اللہ کرنے والا بنائے اور زاکر سے مراد ایک اور بھی یاد لکھنا اللہ کا ذکر صرف اللہ اللہ کرنا ہی نہیں بلکہ مستوى مستوى کرنا بھی ذکر الہی میں پھر کہوں گا موضوع بدل جائے گا اور نکل جاؤں گا وغرنہ یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے عشق رسول بابا میرا دین عمبر وارس بخدا ہے عشق محمد میرا دین عمبر وارس بخدا عشق محمد میرا ذکر و فکر ہے بس یہی سلو علیہ وآل سارے بولو تھک گئے ہو سارے نہیں بولے ہو حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد گرمی چوکیہ میں آپ زیادہ زحمت دوں گا بھی نہیں کتنی گفتگو کرنی چاہی جوش سلامت رو زیادہ میں نہیں گفتگو کروں گا پر یہ دو چار جملے سن لو یہ فیورٹ موضوع ہے میرا عشق رسول محبت محبت مصطفح ذکر الہی یہ نہ سمجھ لینا کہیں بلکہ تم یہ سن لو اگر کوئی اقیلہ بیٹھ کر گئے اللہ 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 اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کا نام لیا حضور کا تو نہیں تو یہ اس کے فام کی غلطی ہے اور وہ محجوب ہے اسے کشف محجوب پڑھنی چاہیے سنے ہیں نہیں سنے وہ خود کیا ہے پردے میں اسے کشف محجوب پڑھنی چاہیے پھر اسے سمجھائے گا کہ اگر کوئی اللہ اللہ بھی کرتا رہے تو بندوں کی اقل میں نہیں آتی یہ بات اس میں بھی ذکر مصطفی شامل ہوتا ہے چلو نیڑیوں مقام پھرے زمانے میں چار جانے پھرے زمانے میں چار جانے تو ساں پتہ نہیں پھرے ہو پھرے گے بھلی ہو یعنی میت پھرے ہاں بہت پھرے اللہ دی قسم در چٹی ہوگی پھر پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتہ تم ہی کو دیکھا اسین دیکھے جمیر دیکھے ایک تم ساتھ تم ہی کو دیکھے ایک حضور ہے میرے کلیجے دیو اتار ہو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے نہ لے گل کی تی قرآن پڑھنا ہے قرآن اچھا بولو بلکہ جیڑے سنگی ہے پرشان ہو بھئی ساڑھی روزی بچ برکت نہیں ان کو میں وزیبہ بتاتا ہوں روزنا ایک سبھا قرآن پڑھ کسی تویز کی ضرورت نہیں رہے گی بیڑا پار ہو جائے گا انہیں دا مطلب ہے کہ میں تویز ادھا منکر ادھا مطلب یہ ہے کہ قرآن دی بڑی برکت ہے وہ جیڑا تویز بچ لے کہ وہ بھی کوئی آیت ہی لکھی ہوئے گی ہوئے گی تجیہ دوسر آپ ایک سبھا قرآن پڑھو عدی شریف ہے آن ابی ریت رضی اللہ تعالی آن ہو ان اللہ تعالی یکول تفرق بی عباد ہو حضرت ابو ریلہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرا رب فرماتا اے میرے بندے اپنے آپ کو فارغ کر میری جاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر میری دیکھ اگر تُو نے ٹائم نکالا میرے لیے اے ان اللہ فرما رہا جے تُو وقت کڑ لے میرے لیے امل آؤ صدرہ کا غنن و اسد ہو فقرہ کا اگر تُو یاد میں میری مبتلا ہو جائے تو میں تجھے تھکنے نہیں دوں گا مالا مال کر دوں گا اگلا جمل آئے جی کہتے تیرے گل میرے وست ٹیم نہیں فرما پھر میں تیرے آتھا نوں بھی تیرے وجود نوں بھی سارے نوں تھکا دیا گا تیر روزی بھی تیرے تیرے کلیل کران گا تُو تھک جائیں گا کم نہیں بنے گا پر جدو تُو میرے لے پلے آئیں گا تھکن مینہ دے مانگے کام بھی بنا آنگے اللہ سنو اس گال تیرے عمل دی تو بھی قطعہ فرما تو پہلی چیز حضور نے برمایا کیا چھوڑا میں نے قرآن اور دماغ میں رکھ لینا بڑی کتی چیز شیطان انہوں تو گالی کڑن واس تھوڑا سوچنا پہندہ گالی شیطان لو مثلا اگر سوپ آج نے بڑی رامی چیز ہے یہ ایری ہے یہ بڑی کٹی چیز شیطان وسوس ڈالتا حملے کرتا حملے وسوس اور ایسے ایسے وسوس ڈالے گا استغفر اللہ لازی پہلے تو نماز پسے نہیں آنا دے گا جی آئی گئے ہو نماز دے وسوس پائے نیکی کمکرن نہیں دے گا یہ کرنا شروع ہوگی پھر پا دے گا مسلا کہو نا داڑی رکھ رکھ کیسے بندی نکو اگو یہ وسوس ڈالے گا بندی جی وڈیاں لوگوں دے کام سارے گناہ ایک پاس نیکی ایک پاس دماغ غراب کرتا ہے کسی دیکھ پلے آون دیندہ نہیں وسوس ہے ہم وسوس ہے نا یہ ہم اہل بیعت میں اور شعبہ میں ٹکراو کرتے ہیں یہ وسوس نہیں شعبہ اکرام حضور کی آن کھ ہیں حضور کے کون ہیں ہز ابو بکر صدیق کو لیے فرمایا میری آنکھیں ہیں عمر کے لیے فرمایا میرے کون ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ایسی شان بیان کی کہ باگ چھوڑ دو فرمایا پوری جماعت میں جس بندے کا مزاج میرے مزاج سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام عثمان غنی زور دا خزوان اللہ مولا علی کی شان لیکن ہم کیا کرتے ہیں مثلا جس طرح میں زور پہ آل بیان شان دا مطلب ایت نہیں کہ ہم ان کر سے آب ہوں بلکہ اب ذکر کا حق بنتا ہے ہم حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرے تو ایسے سننے والے دوں ایسے ایل بیعت ذکر کر آ ایسے دلا دے وچ جا کے الفاظ اتار دے آ یہ نہیں ایسے وفادار پھن کے ذکر کر لیکن شیطان ایڈی کتلی چیز بس بس پائے گا مثلا ایک مندہ میں بلکل نہیں جانتا چلو تو ساتھ پرانے جان دے ہو نا داڑی میری کالی سی جدوں میں شروع چاچو باجے کھل اتھے اور بھی تیرے سنگین ہیں میرے کچھ این جیڑے تھے نہیں سارے آمدہ رہا تھے داڑی چٹی نئی سی جدوں میں تھے آیا انچو سالانچو ہو گئی جیڑے بندے میں نہیں جان دے حالی میں ذکر کر لیا ہمارے بیت اوہ تھے بیٹھے انہوں سیطان ایک منٹ میں انہوں قابو کر لے ادھر تمجھو کر کوئی نہیں ایک منٹ وہ پتہ جائے ڈالے ہوئی 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 چک کرنا کرے بندہ شجات نہیں ادھا ادھا صاحبہ بست ٹھیک ای بٹی شون کے بیان انہیں کہ گل سنی نہیں یہ کی پہ گل کر دائے یہ وسوسے ہیں لیکن جس نے ہم سے صدیق اکبر پاک سنی ہو سمجھ میں آئی تو شیطان ای تھوں گردن تو پھڑ کے تھلے سنے گا اور کہے گا بدبختہ پچھے ہاتھ جب حضور کے یاروں کا ذکر ہو تو تب بھی جمع ایمان ملتا ہے اور حضور کے خون کسی کرو تو بلو نعرہ تاقیق نعرہ حیدری آخری بات کرو پھر میرے بچو قرآن پڑھو گے وہ حدیث کیا ذرا آخری جملہ سننے اگر تم میرے لیے وقت نہیں نکالے گا اللہ پاک فرماتا ہے پھر تنوں میں تھکا چاندے سویری تو لے کے شام تک دکھان نہیں بے تو ارپیہ بھی نہ لبے تا پھر دوڑ دوڑ کے آؤ حضور نظر فرماؤ کوئی تویز دیو انہیں ای تویز جیڑا میں دے رہے ای اس تو بچہ کڑا تویز ہے میں عرض جے کر رہے ہا قرآن بہ ایک بلکہ تس ایک قدم اٹھاؤگے وہ دس قدم قریب آئے گا حدیث میں ہے تم آہ ستہ آہ ستہ آگے میں دوڑ کر سینے سے لگا لوں سینہ اس کا حد اگوش رحمت ہے حلول سے ملو ففر و تدبر و تفتر حلول سے ملول سے قیب سے کفیت سے رنگ سے رنگ سے ما سے پیو سے بچے سے بیوی سے پاک ہے انہیں نہ ما رکھیے نہ پیوت نہ تیت نہ پتر حکم معبوب رکھیا ہے سمجھ آئی چلو آخری حصہ سنو لو عدیش شیف بادہ کر دیو قرآن پڑھا گی تھیٹوں کرے تھیٹوں تھیلو تو اڑھا اپنا فیدہ ہے میں تو انہوں میں چکر چکر نہ دینا اپنا فیدہ ہے کروگے فیدہ اپنا قرآن پڑھوگے جیڑے نہیں پڑھے چل دیں چل دیں پھر دیں ہمیں قرآن پڑھنا چیز ہے نماز پڑھو تو مسید اپنی آباد کرو آخری باد حدیث کی فرمایا ایک تکیہ تمہیں قرآن میں فرمایا دوسری پاری چیز سیاب سن لو تو سامی سن لو تو سان تو غلام حضور دیں جنہ حضور دی مو وچ سن او تی سی آب آخو پیار نال سبان اللہ حضور تو باد نبی کوئی نہیں رسول لہذا حدیث سنا سک دیں پر انہ دے نال دا کوئی خوش نصیب نہیں کہ حضور بولدے سن بخاری ترمزی مسلم کا چکر ہی نہیں دا بخاری ترمزی نسائی ابن ماجا کا سائی بولدے سن او سندے سن حدیث محمد بیان ہوتی تھی لیکن اب ہم چونکے دور ہیں اب ہمیں کہنا پڑتا بخاری میں مسلم ترمزی میں اتھے دے امام بخاری نہیں سی آپ رہم مسلم رہم مسلم انہ جنیاں دے نال دا بھی کون خوش نصیب ہو بیگا سائی بیان کرن اور او اپنے کنن نال سنن اکھان نال ویک کھڑ او اکھان نال ویک کنن نال سنن برما ہسنین دروچ سان سدھی کے اکبر پر ہمارے ماں باپ قربان کہو انشاء اللہ حضرت فاروق عاظم پر ہماری جان قربان حضرت عثمان غنی پر ہماری جان قربان حضرت مولا مرتضی پر ہماری جان قربان اہل بیعت کے ہر ہر فرد پر ہماری جان قربان اور بالخصوص 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 جنہیں جگر کا ٹکڑا کہا ان پر جان قربان اور جگر کے ٹکڑے نے جن کو جگر کا ٹکڑا کہا ان پر جان قربان اجیت میں اپنے بابا غوث پاگ نگل ہی نہیں سنائی کہ نہ گلہ شروع ہو جاؤ جاؤ میں موقع ہی نہ کوئی گل ہی نہیں سمجھ جائیں ہاں اوہ پھر گئی بند کمرے میں سنائیں گے اور ایک وعدہ لے کر مولوی کو صرف دکھائیں گے وہ بھی مولوی وہ جس نے درس نظامی کیا ہوا اور پھر اس کا پہلے قرآن پر ہاتھ پھر تنہوں تشریح کرنی پہ گی کہ باوے دے کہ اندہ مطلب کی گئے میرے چند اس پوری کائنات کے اندر نور اہل بیت سر گردان عجیبی میں اشارے کر رہے ہوں زمین و آسمان کے اندر وہ باوہ پلا ہوئے لکھ گئے باوہ پیر نصیر دین میں جی دنہ بہت محبت کرتا انہوں باوہ ہی آدھ تو باوہ نصیر دین پلا ہوئے انہیں دا اللہ انہوں دی کبر نوں اور بلند درجات علی کرے بڑی سونی گال لے گئے انہ آ گیا پس منظر فضائے داہر میں سارا منظر فضائے داہر میں سارا جس کے محب صدیق جیسے اس ابو بکر دے نال دے جنہ میں کتھوں ٹونڈوگے جد محب شیری خدا جیسے اچھا بولو اچھا اٹھ کے نعرہ مارے دیکھا میں اچھا بولے اچھا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا لی اینا وڑیاں وڑیاں شانہ تو وعدہ کرو اینا سارے انہوں اپنے آنکھ کھاندھا نور سمجھو گے کسے دی بھی توہین کرنی کسے دی شان دے خلاف کوئی گل کرنی سیدان خصوصی پیار کرنے احتیان رکھ ہے پترو توہن صحابہ دی اولاد کتھوں ٹونڈو گے کتھوں ملنگے کہیں 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 صدیقی ملتے ہیں کہیں کہیں ملتے ہیں لیکن آپ باقی صحابہ کی اولاد کھان سے ڈونڈو گے لیکن اللہ کے وزل سے مجھے امید ہے یہاں بھی سیدھوں گے پنڈی گیب کوئی نہیں سیدھوں گے آنکھو سیدھوں گے انہیں دیدھاڑی نکی میری لمی ہیں انہیں دے سیرتے ٹوپی میری پگڑی ہیں انہ پینٹ شیٹ پائی ہوئی تو میرا چھپا ہے چھپے نل نسبت انہوں نہیں ملیں نہ دینی ایک سید باگزان اشارہ سمجھنا ایک حالے لکھی ام اللہ علی قاری رحمت اللہ نے جلال رضی رسی اونا فرمایا ایک سید باگزان تو بس صوبت کوئی ماری ہوگئی صوبت ہوں دی اللہ صوبت چنگ دے بڑے پیران بزرگ صوبت خراب ہوگئے لیکن سونا رہندہ سونا ہے جدو اللہ انہوں توبہ دی توفیق دے 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 اللہ صوبت ہی ماری نہ دے چنگ صوبت ادا فرما صوبت بس خیال بھی اولاد صوبت بھی صوبت انہوں میں تقریر بس جدو کرو نکلے ہیں میرے وہاں پر تقریبا پچاس ساتھی سلسلے کے تھے لیکن ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں ملائے گا صرف ایک جس کو میں نے نمی نیٹ کیا ان کی تربیت کے لیے صرف وہ انہوں سے ہاتھ ملائے گا عام لوگ انہوں نہیں سمجھ دے میں نو سمجھ جائے کہ ایک اردام آم وہ پھر ہونی نکی ہون دیا جدو ہاتھ پیر چم ہو نو ہوا بھی پیدا ہو جان دی ساری سبت چنگ نہیں ہند آس سبت محصر چنگ بندے دی سبت یارو جیویں دکان اتار چنگ بندے دی سبت یارو جیویں دکان سودا پامے لبیئے نہ لبیئے اولے آن ہزاراں مندے بندے دی سبت یارو جیویں دکان لوہاراں تو کپڑے پامے کنھ کنھ بھویئے کنکاں پہن ہزاراں تو اللہ ساڑھی ملیان اصحبت اچھی تا بس وہ شاہ صاحب دی صحبت کو تھوڑی سی متغیر ہوئی شاہ صاحب دی سنگت ہوگی میں خوران اشارے سمجھنا میرے بس کچھ لوگ ڈرنکر تھے ان کے ساتھ ان کا ہویا معاملہ ایک وزیر تھا وہ پانچ ہزار دیرم شاہ صاحب کو سید سمجھ کے سال کا نظرانہ پیش کرتا تھا پانچ ہزار دیرم سید صاحب کو نظر پیش کرتا تھا ایک دن وہ وزیر باغ دے کنو لنگ رہے اسی تو شاہ صاحب مسروف شرب مہ سمجھ گئے ہو نا انہا کہ اوہو شاہ صاحب تو بڑے پاپی نے میں تیرے بڑا نیک سام پیسے دیندار نے انہیں اپنے منشینوں کیا انہیں شاہ صاحب قدوم مدت پوری ہو نی انہیں کے اگلے افت انہا کہ یہ پیسے نہیں دی بند نظر نے وہ جب شاہ صاحب آئے تو انہیں گولی دے دی گولی دینے میں پہ ترین طریقے ہوں دیں انہ گولی دے دیں انہ آئے 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 پھر آنا شاہ صاحب دوسرے تیسرے دن کہ کوئی نہیں انہ پیسے دینے ہی نہیں سن انہ گولی ہی دینی ہیں ترہ چار شاہ صاحب نے کھٹک گئی گل وچ ہے انہ جانہ ہی بند کر دیتا ایک ہفتے بعد منشی صاحب آئے تو وزیر صاحب شاہ جی بلان دے شاہ صاحب نے اپنے اس آفیس کمریج بٹھا کے وہ وزیر نے ہاتھ چم کے قدمی ہاتھ لاغ کے دس ہزار درم پیش کی تے آخ شاہ جی راضی رہ تے جی اے ترہید رہ تو انہوں بلان دے رہے کہ دی مافی انہا آگیا گار سنو جی بابا جی چار دیڑے میں گولیاں دے رہے آج عزت و توقیر دی کوئی وجہ ضرور ہے تو آڑے بندے تو میں مون نہیں سن لان قدمی آتلا نظر بھی ڈبل انہا شاہ جی جان دی کوئی انہا کہ جان دی نہیں کرنے انہا شاہ جی جان دی تو انہا کہا قبلہ میں دس ہزار لینے ہی نہیں دی رہ جان تا چھ میں دس ہوگی انہا کہا سنو میں تو انتقلے ایسی میں خاری کر دی میری یقیدت خلل آ گیا میں متنفر ہو گیا نظر بند کر دیتی چار پھنچ دن میرے حکوم کے تعلوم موڑیا گیا لیکن ایک رات میں ستان دروش ری پڑ گئے سرکار کریم جانے جانا کی جلوہ گری ہوئی حضور میں نے فرمایا دس کہ تُو جڑا سید سی او دی خدمت دے عمال دی وجہ تو اردس آئیں یا میری نسبت دی وجہ تو میں آکے آپ دی نسبت دی وجہ تو فرمایا او ٹٹ گئی یا ہے تو جیت تو آڈی نال ہے کولاد تو آڈی براست جو نہیں نکل دی تو میری میرے کھاتے جرین دیو ان نال میں آپ کر لیسا جو کرنا شاہ صاحب غش کھا کر گر 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 کہ میرے نانے کو میری وجہ سے یہ تکلیف ہوئی شاہ صاحب کو رب نے توبہ کی توفیق دی اور اس امت کو جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم نصیب ہو گئی کہ زن چاہیدہ نسبت رسول ڈالے رکھنا تو پھر اے بھی نہیں آخری بات بلکل اے بھی نہیں پھئی کوئی پیم صاحب ہو سید پھر عدب کرنا اے جی گوڑے شریف آلے نے یا اے جی اور جو نہیں سیدان دیا چھتے چھتے ہیں فلانے شاہ صاحب نے وٹی گدی دے پتر نے یاد رکھو سید سید گدے ریاں لاکھے بیچ دے ہو نا انہیں لگی محبت فرما اور اے نا دیکھو اے کون نے اے وے کھو گل ساری ابو جال ماما ہے ازرہ تمہارے فروغ دا اسا انہوں گالان کر دیا لانتی یہ تو پانجا جو ہے اس کے نام چھے شیطان باکتا ہے اسا دیکھ دیا نسبت حضور کتنی وعدہ کرو ذکر ازگار کرانگے درود و سلام پڑھا نماز پنجگانہ دی پوری کوشش کرانگے قرآن شیف دا ایک صفحہ روز تقریبا پڑھا گے جیڑے جوان بیٹھو میرے نام ابترہ زیاری بات بابے بہت کر دے لیکن طبقہ جوان سیت مند آج یا دن پروگرام ایک جوان میرے نام بہت کرو اپنے ماں پہ ادھا دب کرو اگر اچھا بولنا غلط غلوی شاد رکھو اگر تم اپنے ماں باپ کی تابدار ہوگے تو اللہ تمہیں جنتی بنا دے اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کروگے اللہ تمہاری زندگی اہلِ بیت کی صحابہ کی اولیاء کی ہمارے ماں باپ ہمارے پروسیوں کی ہر مسلمان کی حتی کہ بچے کی جو مسلمانوں کا بچہ بچہ ہے اس کی محبت اطاع فرمائے بودوں کی محبت کے ساتھ عدو بھی اطاع فرمائے ان بزرگوں کو کوئی دکا نہ لگے ابھی تقریر ختم اٹھنا نہیں اگر آپ جوان اٹھے اور دھوڑے سوید داڑی والوں کو تکلیف ہوگی یہ پکی بات میری نصیت کے باوجود بھی کنٹرول نہیں رہتا اور اگر ان کنٹرول ہو کر آپ کی وجہ سے کسی بوڑے کو ایک ذرہ بھی تکلیف ہوئی حضور ہم سے خوش نہیں ہوگے نہ سنین کریم ہوگے وہ تو مولا علی پہ آمد سند نماز دا ٹیم نکل دا پہ سند لیٹ ہوئے حضور رکوع وچ سند اللہ نے فرمایا رکوع لما کر دو اگر ایک بڑھا پہ چل دا سی رستہ تنگ سی بڑھا بھی مشرک سی آپ نے فرمایا جی میں لنگا تکلیف ہوئے آستہ ہوگے حضور نے اللہ پاکہ نے وی فرمائی نماز رکوع لما کرو تو جدو مولا علی آشری ہوئے حضور نے سمع اللہ علی من حمد کیا سلام تو بعد صحابہ نے عرض کی تھی جان قرمان کرنے علی جن سن انہ حضور گال وی چاہے رکوع پہلے ہی رکوع لما ہوئے فرمایا علی نو پوچھو مولا علی نو پوچھا صحابہ نے انہ حضور میں کی عرض کرا فرما جن جو راہ فرمایا اے ہی وجہ میرے رب نے فرمایا رکوع لما کرو علی دی پیش نظر ضعیف تو میرے پیش نظر علی اگر ہماری وجہ سے کسی بابے کو تکلیف ہوئی تو ہم سے یہ خوش ہوں گے تو آپ نے اٹھنا نہیں جتنا بھی کہوں پھر مستی کر دیو پیٹھے رہنا دعا کرنے یا عدرت صاحب کرنے یا عدرت صاحب کرنے یا عدرت صاحب یا عدرت صاحب باقی نہیں اٹھنا اے پیرانو میں ہاتھ نہیں لانا اور دوہی پیرانو ادھا میں اٹھے جا دیتا کم صحیح آن مربانی کر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا کروگے میں آپ پر حکومت اپنے معاف کرتا ہوں آپ مجھے معاف کرو کوئی غلطی ہوئی جڑیاں چنگیاں گلنے دل میں چراخ لینا انسان میں غلطی بھی کر سکتا کوئی غلطی ہوئے انہوں چھٹ دے جڑی چنگی گلے انہوں اپنا راضی رہنا اللہ رسول امی ناظر سلام